ست نعرانے کی قطعہ کا کہیں کوئی ورڈا نہیں ہے یہ قطعہ کالپنک ہے بیاس پیٹ پہ بڑی جمعہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں ست نعرانے کی قطعہ کالپنک ہے لیلا بطی کلا بطی پھلانے ڈھکانے اچھا ایک چیز اور آپ نے دیکھی اس قطعہ میں ہے کیا اس قطعہ میں صرف ایک چیز آپ نے دیکھی انہوں نے ست نعرانے کا پرساد نہیں لیا تو ان کی ناؤڈو بھی گئی یہی ہے نا یہی ہے نا بتاؤ پیچھے بھگوان تمہارا اتنا نیچ تھوڑے نہ ہے اتنا نرم ہوئی تھوڑے نہ ہے بھگوان کو کیا سمجھ لیے آپ نے پرم پوچھ یدنندن آچاریا جی مہاراج اپستی تھے اور میں آپ سے آج ایک وارتہ کروں گا مہاراج جی ادھیات میڈیا کے مادیم سے کہ ہمارے برندہون دھام میں ایک کتھا ویاش جن کا نام ہے آرین سنگ انہوں نے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے ویڈیوز میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ ست ناران بھگوان کی کتھا کالپنیک ہے اس میں لیل آواتی کلاواتی ایک کہانی بنایا گیا ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب ست ناران بھگوان کی کتھا ہمارے گھروں میں جب برامن کے دوارہ ہوتا ہے تو جب ادھیایا لاشت ہوتا ہے تو اسری اتیسری اسکند پورانے ریوہ کھنڈے ست ناران کتھا پرتم ادھیایا شماپتہ آخر کیا ہے ورڈن ست ناران کا کتھا ریوہ کھنڈ میں ہے اسکند پوران میں یا نہیں ہے وہ تو اپنے آپ میں یہ دے رہے ہیں کہ کہیں کچھ نہیں ہے کالپنیک ہے اور بھگوان کو بھی نیچ جیسا سب دو سے سم مان کر رہے ہیں ابویا آپ مان کر رہے ہیں بندے برجو سندھرام بندے مہا پورشتے اس چرنار وندم دیکھئے اس سمیں اور اس ورطمانی یک کے اندر میں یہ جو بھاگوت کو لے کر کے اور کتھاؤں کو لے کر کے یہ جو چرچہ کر رہے ہیں جو انعادکار وقتہ ہیں پہلی بات شریمت بھاگوت کے مہاتم کے اندر میں اس پشت روپ سے اس لوگ کے مادھیم سے کہہ دیا کہ وقتہ کون ہونا چاہیے سب سے پہلے جاتی سے بھرامن ہونا چاہیے وائشنو ہونا چاہیے اور اپنے وید شاس وشد دکرت ان وید شاسروں کو جاننے والا ہونا چاہیے یہ جو انعادکار چیشتائیں ہو رہی ہیں جو اتر جاتی کے لوگ بیٹھ کر کے اس ویاس منج کے اوپر پہ انرگل جو چرچائیں کر رہے ہیں یہ مہامورک ہے اس کو ابھی یہ کتھا کئی وشہ میں جانتا ہی نہیں ہے یہ ست نارین جی کی کتھا بہت پراشین ہے اور پراشین ہوتے ہوئے نیمی شارین کے اندر میں سوت شونک سمباد ہے نارت جی کے دوارہ یہ پشن پوچھے جانے پر یہ ساری پوری کتھائیں کہیں گئی ہیں ان کو ابھی معلومی نہیں ہے اور اس طریقے سے یہ جو غلط اس ویاس گدی کے اوپر میں اس پکار سے بول کر کے جو یہ پتہ نہیں آج کر جو ایک چل رہی ہے followers followers یہ جنتابی ایسے ہی مورکوں کی سن کر کے اور یہ مورک بن رہی ہے اس لیے اس سمیں گیانوان ایک ویدوان کی آوشکتہ ہے اور ان کو کان پکڑ کر کے گدی سے اتار دینا چاہیے یہ تو میں ان ویدوانوں سے کہتا چاہتا ہوں نہیں تو یہ ویدوطہ اور یہ گیان ایک طرف رہ جائے گا اور مہامورکوں کی یہ جھڑی لگ جائے گی اور یہ مہامورک اسی پکار سے کہتے رہیں گے انلکل بولتے رہیں گے اور سناتن دھرم کے اوپر میں اسی پکار سے کڑھارا گات ہوتا رہے گا یہ سناتن دھرم پھر ویلپت ہونے کے کگار پر کھڑا ہو جائے گا یہ ساسطر سمت باتیں یہ بتایا گیا کہ ساسطر سمت یہ باتیں نہیں ہیں ایک صرف لیلاؤتی کسی کے پرشاد نہیں کھائیں تو ناو ڈوب گیا ایسا ایسا سبتوں کا استعمال کیا گیا تو آپ سیدھا سیدھا اپنے سیدھے سیدھے سبتوں میں کھنڈن کر رہے ہیں تو کیسے کھنڈن کر رہے ہیں اس کی پرمانکتہ کے ساتھ کھنڈن کر رہے ہیں یہ اسکند پران کی کتھا ہے بھائی اور اس میں سودھ شونک سمباد ہے نارت جی گئے ہیں ایک دہ نیمی شارن رشت شونک آدیا پرپچھن نے منیے سربے سوطم پورانی کھلو پوران کی سے لیا ہوا یہ کتھا ہے یہ کیسے کیسے کس آدھار پہ انہوں نے کہہ دیا کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ماں مورک ہیں ان کو ابھی کتھا کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے یہ بیاز گدی پر اسے کس نے بٹھایا ہے پہلے اس کو بلا کر کے لائے جائے اور اس سے پوچھی جائے کہ اس کی یوگیتہ کیا ہے اور اس کی یوگیتہ کیا ہے تو اپنے ناموں کے آگے آریہ پتھر آریان سنگھ لکھ رہے ہیں ہاں تو یہ سنگھ جو لکھ رہے ہیں یہ بیٹھنے کیبل برہمان کو ہی جو جاتی سے برہمان ہے وہ ہی بیٹھنے کا عادکاری ہے وہ ہی کتھا کر سکتا ہے اور جو ایک صدگرو کے نیچے بیٹھ کر کے سیکھا ہو ان کا گروہ کونے پہلے اس کا یہ پتہ لگایا جائے یہ ہیں ہمارے یدونندنا اچھاریہ جی مہاراج بہت اچھے ودوان اور بہت اچھے وقت اور شاستروں کے بارے میں گہن روچی رکھنے والے تو میں اب آپ سے تھوڑی دیر میں ایک اور ہمارے پاس وقت آدھے جائے سری کرشنا پرم پریے ہمارے پیارے پیارے درثکوں آپ کا اپنا دھیات میڈیا برندہ ون میں سواغت و ربینندہ کے ساتھ میں کنہیا پانڈے اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان بنے ہوئے ہیں دینیس کوسکس جی جو کرشن جنم بھومی کے لیے مکھے بادی کے روپ میں ابھی لڑائی لڑ رہے ہیں کیس لڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ سنکلپ لے لیا ہے کہ جب تک مندر کا نیرمان نہیں ہوگا جب تک مسجد نہیں ٹوٹے گا تب تک میں انگرہن نہیں کروں گا اور چپل بھی میں کیمرے پرسند سے کہوں گا دیکھیں ان کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے چپل بھی نہیں پہنوں گا کیونکہ اسے کہتے ہیں سناتنی دھرمو رکھتی رکھتا اپنے دھرم کے لیے مر مٹے ہم کیونکہ ہم نے ہمیں ہمارا دھرم سناتن دھرم میں ہی نہیں ہمیں یہ پرچے دیا ہے میرا جو چہرہ ہے یہ سناتنی کا پرچہ ہے تو آئیے ہم دیر نہ کرتے میں دینے شرما جی کا سواغت اور عبنندن کروں گا آپ کا سب نام سر گوتم ہندوستانی یہ گوتم ہندوستانی بھئیہ ہیں اور جس کے نام کے ساتھ ہی گوتم ہندوستانی لگاؤ تو سمجھو وہ دیش کے پرتی اس کے اندر کیا ایک ززبہ ہوگا تو میں آپ کا بھی سواغت اور عبنندن کرتا ہوں شب سے بڑی بات آپ کے مطورہ جنپد کے ہی رہنے والا ایک ویقتی جسے ہم اپنے سبدوں میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا سبد سنے گا ہمارا درسک سنیں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شت تناران بھگوان کی کتھا ایک کالپنیک ہے یہ صرف منگڑنت کہانی کسی ساشتروں میں نہیں ہے کسی پرانوں میں نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ جو لیلاوتی کلاوتی نام کا جو یہ کہانی آتا ہے یہ سب منگڑنت کہانیاں کہانیاں ہیں کہ ایسا بھی اس میں لکھا ہے کہ پرشاد نہیں کھانے سے ناو ڈوب جاتا ہے تو کیا ہمارے بھگوان نیچ ہیں انہوں نے ایسا سبد کیا ہے اور وہ بھی کرشن جنم بھومی مکتی نیاز کا پردیس پرموک ہیں آپ بھی کرشن جنم بھومی کا مکھ وادی ہیں تو کیا اس مطورہ میں رہنے والے اس کتھا بھی آتا تھے اکتی جبکہ یہ برامنڈ سے برامنڈ جاتی سے بھی نہیں ہے تو کیا ایسے کتھا واشکوں کے ساتھ آپ ہندو سبا کے جو ہندو وادی نیتہ ہیں کیا آپ قدم کیا اٹھائیں گے کڑی سکڑی آپ کی اپتی انہی چیز دیکھئے یہ کوئی اجیانی بھکتی ہے جو ستنار کی کتھا کو جھٹلا رہا ہے ساسٹروں میں بیدوں میں اس کا برنڈن ہے یہ بہتی پلاچین کتھا ہے ہمارے بریجباشیوں کی سبی سناتن ہندووں کی آستہ کا سوال ہے وہ اجیانی اس کتھا کو ہی غلط بتا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہیں یہ لوگ ٹوٹل ہی اجیانی ہیں ارے ہمارے بندہون میں تو کیا کہیں بول کر کے ہم اپنا پلہ کیسے جاڑیں گے ہم ہندو وادی نیتہ ہیں سناتنی کا ہم چولہ دھارن کر کے رکھے ہیں اور سناتن کے لیے ہم اگرسر ہیں ہم ہندوستانی جی سے ایک بار پکچ رکھتے ہیں کہ آپ ہندوستانی ہیں اپنے ساتھ سرنیم لگا رکھے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سناتنی چولہ تو کیا کریں جیسا سب ہم استعمال جب کرتے ہیں تو ہم مجبور یعنی کیسا لگتا ہے لچار ہو رہے ہیں جبکہ ایسے لوگوں کے ساتھ کڑی سے کڑی آپ جتنا بھی گھوڑ سجا دلانی چاہے دلانی چاہیے وہ آپ کی کاریہ ہے کیونکہ آپ ہندوستانی سنگٹھنوں کا پرموک ہیں دیکھئے میں آپ کے چینل کی مادم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مطلعہ جنپد میں ایک جلادکاری بیٹھ کے پوری جنپد کو سمحالتے ہیں پوری جنپد کی نیائے ویوستہ کو سمحالتے ہیں ایک آئی ایس کی ڈگری ایک یو پیسی کے ایکزام پروپر انہوں نے پاس کیا ہے پاس کرنے کے بعد ایک پینل بیٹھا ہے پینل نے ان کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہ ایک ڈی ایم کے پوسٹ پہ نکتی ان کو مل جائے کہیں بھی وہ آم جنمان کو کانون کے بارے میں سب کچھ بتا سکیں اسی پرکار ویاس پیٹ پہ بیٹھنے والے ویکتی کا کون ایگزامینیشن کر رہا ہے کون اس کو انمتی دے رہا ہے بیٹھنے کی چاہے جو آ کے پڑھ کے آ گیا کھیتوں میں سے نکل کے آ گیا اور اٹھا کے سیدھا سیدھا اس نے کچھ بھی بول دیا ایک آدمی بول رہا ہے ستنیدارنی کتھا خراب ہے کوئی رادرانے جی کا بیوہ لگ لگ پرکار سے بتا رہے ہیں اس کا اس پینل کو گٹھت کرنا سب سے بڑا آوشک سب سے پہلی بات بڑے بڑے بھاگوات اچار بڑے 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 ویدوان لوگ برز بھومی سے نکلے ہوئے ہیں ان سنتوں کا ایک پینل بنے ان سنتوں کے پینل جو بھی نیا بھاگوات اچار آئے پہلے جا کے اپنا ایکزام پاس کرے اس کے بعد بھو اس کو نیوکتی دیں اب تم ویاس پیٹ پر بیٹھ اور اپنا پروچن کر سکتے ہو بینہ ان ایکزام پاس کی کسے نرداریت کر رہا ہے کس پوچھنے پر بیٹھا ہوا ہے ایسے بیکتی کے خلاف سارے سناتن بھاگوات اچارے جتنے بھی وید پارٹی ہمارے اپنے بزرگ پرنڈی جی ہیں بڑے بڑے ویدوان رہے ہیں یہاں پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے پورا اس کے خلاف اس کے خلاف تا چیزی ایکزام ہونا چیزی جس کا ویریفائید ہونے کے بعد ہی مارکیٹ میں آئیں اور اپنے جن مانس اور دھرم سناتن کو ہم اپنا مارک درسن کر سیں گے دینیس جی آپ کیسے کڑی آپ چاہیں گے آپ ہندو آڈی سنگٹھن کے نیتہ ہیں ہم سب بریجبازی ایک ہو کر ان کے خلاف ایفیہ کریں گے جو ہماری ستنا کتھا کو ہی کالپنک بتا رہا ہے تو ایسے لوگ غلط درسام مرک کر ایسی بیاس بیٹھنے کا کام کر رہے یہ لوگ اجیانی لوگ ہیں نہ ہمارے برندابن میں مطرہ میں ایک سے بڑے جیانی بھاگوط آچار ہیں ارے تم کو جی گیان نہیں تو ہمارے برندابن آؤ اور ان سے گیان لو ہمارے بھاگوط آچار ہوں کچھ لوگوں کے بیڈیو نرنتر جو ہے دھرم کے بپرید چل رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دھرم گدھی پر بیٹھ کر کے ویقتی کا سہج سبھاو ہے سرل اور نرمل اور پویتر ہونا چاہیے اور سماج کے کلیان کے لئے ہونا چاہیے اب میں نے ایک بیڈیو دیکھا اس بیڈیو میں بھاگوان ست نران کی کتھا کے اوپر وقت دوارہ کچھ ایسا انشت ویسائق کیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ رہتے اس ویسائق کو اپنا شنشودhan کرتے ہوئے بھاگوان ست نران کے بارے میں اس باڑی سے کبھی شت نران بھاگوان کی کتھاؤں کو کبھی شماپ کیا جا شکتا ہے کیونکہ چار وید چھ ست اٹھ پران کٹ اپن شید اپن شید ٹھیک ٹپن ریچائش مرت سورت آد گرم ست نران اس کا سیدھا سیدھا سب آد کال میں نران ہی ست ہی نران ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے ماد سے چینل کے ماد سے کہ آج جو ہم دیکھ یہ لئے ندھی روپ میں راشت جس یوگ یوگ تک شمرت میں رکھے گا ان چیز کو بھی اس ان تر سے کیونکہ یہ کالیو سنکھ کی دھوانی رہے گھنٹا گھڑی آل کی رہے جھ مری رہے سنکیر تن رہے کئی سناتن کھنڈ کھنڈ وکھنڈ تن ہو جائے ایسے منیشیوں کا کتنا بڑا بہمولی یوگ شت ناران بہوان کی کتھا کے روپ میں رہا ہوگا چاہے وہ لیلابتی آدھ کال سے لے کر آج تک کال کھنڈ میں بہت سارا سماج آج اس سے جڑا ہوا ہے جب کسی کے پاس زیادہ پریابت دھنکوش نہیں ہوتا ہے تو وہ بھاگوان ست ناران کی کتھا کرانے بھی آتر ہوتا ہے کہ میں بھاگوان ست ناران سری لچو ناران بھاگوان آتے ہیں تو اس سے ایک الگ ہی آنند ہوتا ہے اور جب پریابرن کے لیے بھاگوان نے کلے کے پتر پشمم کا پریوں کیا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھاگوان کی شت ناران کی کتھاؤں پر بھولنے سے پہلے بھاگوان کو شمج لینا چاہیے کہ ست ناران ہی ست ہی ناران ہیں یہ ہی واسط ایک کتھا ہے کتھا کو بھستار دینے کے لیے کیول آستہ سے جوڑا گیا اور انہوں میں وین وین روپ سے یہ ویاکیاں کی گئی کہ انہوں نے ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے ایسا ہو جس سے آستہ یوگو تک بنی رہے اور اس میں کوئی کھنڈر نہ آئے میں اس وات کا کھنڈر کرتا ہوں اس احواظ میں میں بید ون رکھتیوں میں پی کریں اور انہوں کو آگے سے بیاش پیٹ کے ماد دیم سے پرچارت کریں جن کی دھن اب آپ کے کارن جب وہ بڑی کتھائیں نہیں کرا پاتے تو شت نرن بھگوان کی کتھا ان کے گھر میں نرنت ہوتی رہیں انہیں منگل شب کامنا کے شاہد آپ کو بہت شب کام نائے جے ہند جے بھارت